تو آپ کو نمبر وان وہ عورتوں ہیں جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پرومن اتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرائیا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سوہ موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں دوسرا جوٹیشل انکوائری کریں پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاو گھرائی کیا ہے ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پر کوئی ایک انڈیپیٹنڈ انکوائری ہوتی ہے گورنمنٹ نے تو سیدھا ہی الزام رگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سننے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ طریقہ انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل نہیں سکتے لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کام اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں پتا تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دوں لیکن سات سات ہمارے مطابق پچیس لوگ شہید کیے گئے ہیں سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا ہے اس کے علاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کون سی دنیا کے اندر پر امن اتجاج کے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر مجھے انویسٹی کے پر گولیاں چلائیں گے ہیں مجھے انویسٹی کے پر گولیاں چلائیں گے ہیں